موسیقی بین اور بھائیوں دوہزار سترہ کے پہلے اگر ان سرکاروں کا بس سلطہ تو سماجوادی پارٹی کی سرکار اگر ان کا بس سلطہ یا پھر کانگریس کے نترتوکی کے اندر کی سرکار دوہزار چودہ کے پہلے دیش کے اندر کس پرکار کے نجارے انہوں نے پرستط کیے تھے ان کے نجارے تھے تو اتر بردیش سرکار کی دوہزار سترہ کے پہلے کی سرکاروں کے کار گزاریاں بھی تھیں وہ لوگ آج دعوے تو بڑے بڑے کرتے لیکن ان کے کالے کارناموں کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھنا برارم کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واسطوں میں یہ لوگ کیون ان کے بارے میں مجھے ایک سائر کے بات یاد آتی ہے کہ نجر نہیں ہے لیکن نجاروں کی بات کرتے ہیں جمی پہ چاند ستاروں کی بات کرتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے بستی کو لوٹنے والے بھری سبھا میں یہ سدھاروں کی بات کرتے ہیں انہوں نے لوٹا ہے اب یوپی کے اندر یہ تو دو لڑکوں کی جوڑی گمراہ کرنے کے لئے آئیے انہوں نے لوٹنے کے سوائے اپنے پریوار کے سوائے کسی کا کوئی ہٹ نہیں کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے بین اور بھائیوں ان لوگوں کو جب بھی جنتا جناردن نے سکتی دیا ہے تو انہوں نے اس سکتی کا دروپیو کیا ہے ویسے ہی جیسے کسی کال کھنڈ میں بھسما سور نے کیا تھا آپ کی طاقت سے ہی آپ کی آستہ پر پڑھار اگر کیندر میں کانگریس کی سرکار ہندوں کو دبانے کے لئے سانت پردائی بیروہ دھی کانون لانے کا کام کر رہی تھی دیش میں رام شیتو کو توڑنے کا کارے کر رہی تھی ایوکدیا میں رام مندر کے مارگ میں بادک بن رہی تھی دیش کے اندر کس میر میں اگر بات کو پن پا رہی تھی دیش کی سڑکسہ میں سین لگانے کا کام کر رہی تھی تو سماجوادی پارٹی بھی تو اسی کے نقصے قدم پر چل رہی تھی اور سماجوادی پارٹی تو یہ مافیا اور اپرادیوں کے سامنے دردان تو مافیا اور اپرادیوں کے سامنے یہ ناکھ رگڑتے تھے اور اپنے سانسکار کے انروپ دھرمچاریوں کو یہ مافیا بولتے ہیں ان کی پرابیٹی تو دیکھو اورنگ جیب کی آتما سچ مچ ان کے اندر گھر سکی ہے اورنگ جیب کی آتما اس قدر گھر سکی ہے کہ بھارت کی دھرم اور سانسکرٹی کے پرتیق دھرمچاریوں کو یہ مافیا کہتے ہیں اور جو سنگٹھت اپراد میں لفت تھے بھو مافیا بون مافیا پسو مافیا یا سنگٹھت اپراد میں سن لفت مافیا کو کہ سامنے یہ لوگ گھٹنا دیکھ کر کے ناکڑ گڑنے کا کام کرتے تھے یوہوں کا سوشن کرتے تھے کسانوں کو آتماتیا کرنے کے لئے مجبور کرتے تھے بیعپاریوں کو پلین کرنے کے لئے مجبور کرتے تھے اور انہیں کے کارڑ کیرانہ جیسی گھٹنایں گھٹیت ہوئی کیرانہ سے بیعپاریوں کو ہندوں کو پلین کرنا پڑا تھا کاندھلا سے پلین کرنا پڑا تھا بیٹی کی سرکسہ خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اتر بردیش میں نئے بھارت کے نئے اتر بردیش میں آج بیٹی بھی سرکسیت ہے اور ساتھ ساتھ بیعپاری کا بھی سممان ہے یواؤں کے لئے روچگار ہے تو ساتھ ساتھ کسان بھی آتم سممان کے ساتھ آگے بڑھنے کا کام کر رہا ہے اور ہم نے تو پہلے کہا ہے اگر کسی نے یواؤں کے بھوستے کے ساتھ کھلوار کیا تو اس کے بھوستے کے ساتھ سرکار بھی کھلوار کرنے کا کام کرے گے اگر کسی نے یواؤں کے سپنے میں یواؤں کے سپنے میں روڑہ بننے کا کام کیا تو اس روڑے کو جبرن ہٹانے کا کام کر کے اس بیریر کو جبرن ہٹانے کا کام سرکار کرے گی اور بیریر بننے والوں کی سمپتے کو جبت کر کے گریموں میں بٹوانے کا کام بھی سرکار کرے گے